ایر ڈیفنس سے لے کر ہر طرح کی سینے اکشمتہ میں مضبوط روس یدھ کے شروعاتی مہینوں میں تو یکرین پر بہت زیادہ حاوی نہیں ہو پایا لیکن یدھ لمبا کھچنے سے یکرین کی سینے ہتھیار ختم ہونے لگے جس سے اس کے سینے لمبے سمیے سے سیمیت ہتھیاروں سے دشمن روس کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور ہیں اس سے یکرینی سینے کو کا منوبل گرنے کے ساتھ ہی وہ یدھ کے میدان میں بھی پچھڑنے لگا ہے روس نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یکرین پر حملے بڑھا دیئے ہیں اب تھکے ہارے یکرینی سینے بینہ ہتھیار کے روس کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں کیونکہ یکرین کو اس کے احسائیوگیوں سے پرعاپت مدد نہیں مل رہی ہے اور یکرین کا خود کا کوئی مضبوط دیفنس سسٹم بھی نہیں ہے ہتھیاروں کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں یکرین کے راشتپتی بلودمیر جلنسکی اور ان کے سینے کھل کر ہتھیاروں کی کمی کی بات کہہ چکے ہیں یکرین کی حالت دیکھ کئی لوگ اس کی ہار تائے مان کر چل رہے ہیں ادھر جلنسکی نے بھی ساپ ساپ سویکار کر لیا ہے کہ پشیمی مدد کے بینہ یکرین یدھ نہیں جیت سکتا ایک انٹرویو میں جلنسکی نے کہا کہ روسی زینہ کی اکشمتہ یکرین کی اکشمتہ سے کئی گناہ ادھک ہے اس لیے پشیمی مدد کے بینہ یکرین لڑائی جاری نہیں رکھ سکتا اپنے کم ہوتے جارے ہیں ہتھیاروں اور روس کی آکرہ مکتہ کی اور اشارہ کرتے ہوئے جلنسکی نے آکڑوں کے حوالے سے آگے کہا آج ہمارے توپھانے کی گولاباری کا انپات 1 is to 10 ہے کیا ہم اپنے پیرو پر کھڑے ہو پائیں گے نہیں ان آکڑوں کو دیکھیں تو روسی زینہ ہمیں ہر دن پیچھے دھکیلتی رہے گی جو کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے اسے بچانے کے لیے ہمیں 10 is to 10 کا انپات حاصل کرنا ہوگا آپ کو بتا دے کہ امریکہ کے راشتپتی یوکرین کی مدد کے لیے اسے اور مدد دینا چاہتے ہیں لیکن امریکی سانسد میں ریپبلکن سانسدوں کے ویروت کے چلتے یوکرین کو جاری کیے جانے والے فنڈ میں دیری ہو رہی ہے اسی دیری کے چلتے یوکرین کی حالت اور خراب ہو رہی ہے حالانکہ امریکی پرتنیتی سبا کے ادھیکش جونسن نے وعدہ کیا ہے کہ سبتہ یوکرین کے سمرتھن کے لیے ایک الگ ودہیک مددان کے لیے رکھا جائے گا اگر امریکہ یوکرین کو سمجھ رہتے مدد نہیں اپلدھ کرا پاتا ہے تو یوکرین کا ہارنا تائے ہے کیونکہ یوکرین جہاں ہتھیاروں کے سنکٹ سے جوج رہا ہے وہیں روس ایک طرف یوکرین سے یودھ لڑ رہا ہے اور دوسری طرف اپنے سن ہتھیاروں کو اپگریٹ کرتا جا رہا ہے اور ان کی سنکھیاں بھی تیزی سے بڑھاتا جا رہا ہے یودھ کے اب تک کے سارے سمجھ کروں کو دیکھ کر یہ پشت نظر آ رہا ہے کہ روس بھی اپنی جیت کو لے کر آشوست ہے روس تو یہاں تک دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا ایر ڈیفنس سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ پشترم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اس کے پاس پشترم کے ہتھیاروں کو نشت کرنے کی بھی پریاپت چھمتا ہے موسیقی